میکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے ذاتی ٹوٹر اکاؤنٹ سے جاری پیغام میں میکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے ذاتی ٹوٹر اکاؤنٹ سے جاری پیغام میں میجر جنرل آسف گفور نے کہا کہ مشن چندریار کی نکامی کا الزام اب بھارت کس کو دے گا کیا نکامی کی وجہ مقبوضہ کشمیر کے مصوم عوام ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی خلائے مشن کی نکامی پر کہا ہے کہ کیا چندریار مشن کی نکامی کے پیچھے مسلمانوں یا کسی اور اقلیت کا ہاتھ ہے انہوں نے بھارت سے سوال کیا کہ کیا بھارتی سیٹلائٹ کی درست سیمت میں لینڈنگ نہ کرنے کی ذمہ دار آئی ایس آئی ہے کیا ہندوطوہ کی خلاف بلند آواز نے مشن چندریار کو چکنا چور کر دیا انہوں نے کہا کہ چاند کو اکیلا چھوڑ دیں ہندوطوہ آپ کو کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتی مشن چندریار کی نکامی کا الزام اب بھارت کس کو دے گا انہوں نے کہا کہ مزید جھوٹ اور بھونڈے دعووں کا ایک سلسلہ دیکھنے کے لیے ریپلائی پڑھیں واضح رہے گزشتہ روز بھارتی ماہرین چاند کی سطح پر لینڈنگ کی کوشش کرنے والے ریپورٹک خلائی جہاز وکرم سے رابطہ کھو بیٹھے بھارتی میڈیا کے مطابق چاند پر پہنچنے کا منصوبہ بلکل درست سیمت کی جانب جا رہا تھا کہ این لینڈنگ کے وقت اور چاند کی سطح سے محص دو کلومیٹر کی دوری پر خلائی جہاز کا کنٹرول پینل سے رابطہ منقطع ہو گیا چاند پر لینڈنگ کا منظر دیکھنے کے لیے بھارتی وزیراعظم موڈی بھی سپیس ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں تھے جب انہیں بتایا گیا کہ سگنل منقطع ہو گیا ہے تو چاند مشن ناکام ہونے پر بھارتی وزیراعظم نرندرہ موڈی مایوسی میں وہاں سے اٹھ چلے گئے بھارت کو مایوسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے سامنے شرمیندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے موسیقی